محیم زفرته ونجلی ونسلی وعلا رسوله القریف وعلا آلی واصحابه وحیبیتی وعزواجی اجمعیم محبابات السلام وصلاح علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی واصحابیتی یا سیدی یا رحمت دلالعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کے خصائص موریاں اور مبادر میں سے ایک دوبار یہ بھی ہے کہ اللہ عزواجلہ علیہ وسلم اس میں ایک آر ایسی لگی ہے جو آپ دینوں کے ہزار مہینوں سے افضل آلہ اور مدر اس کو شمع قدر کہتے ہیں لئی رتو قدر کہتے ہیں پورے مبارک میں عبادت کرنا راتوں کو قیام جن کے وقت سیام پھر اس کے مبارک دلوں میں صدقہ وحیرات کرنا مورد ہے اجر و سباب والا عمل ہے لیکن لیلت القدر کے مطالب کچھ خاص فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ عزواجلہ علیہ وسلم کو قصرات کی مرد کے نصیف آمین مدر سیدنا ابو رہرہ حضی اللہ تعالیٰ اس نوایت میں جسے امام بخاری رہن اللہ نے بخاری شریف میں نقل کیا اس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں فقط اور فقط اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لیلت القدر میں قیام قیام یعنی عبادت کی کشاب پہلے ہی پڑھتے ہیں قدرت پہلے ہی پڑھتے ہیں خرابی پہلے ہی پڑھتے ہیں یہاں پر خصوصی قیام طور پر پڑھایا ہے یعنی نفلی عبادت کا اللہ عزواجل اس خوش نصیب انسان کے سابقہ دنا موفر اسی طرح حالت میں قبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ اور اسے روایت ہے اسے مسئلہ نے احمد میں حضرت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے روایت کیا جس خوش نصیب نے اس راق کو کلاش کرنے کے لیے کھانے کے لیے قیام کیا پھر اسے یہ راق نصیب ہو گئی اور اللہ عزواجل اس کے اگلے پچھلے دنا موفر اس مولو پر اٹیشنی یعنی جسے امام نصائی نے اپنی سنن میں روایت کیا حضرت ابو حریرہ ونی اللہ تعالی اپنوں سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرقایا اس میں ایک ایسی راق ہے جو ہزار مدینوں سے افضل ہے جو آدمی اس راق کے خیر سے محروم رہا گویا کے وہ ہر حلائی سے محروم رہا اس لیے دین راتیں لیلت القدر کے مقالب جن کے اندر چانستہ حوسمی ہے اکیس بیئیس میں پچیس میں جو گلت گئی دو راتیں ابھی باقی ہیں پچیس اپنے ستائیس دی اور انتیس دی یقین کر کچھ نصیبوں میں جو راتیں پھزنی ہیں وہ بھی جان کر ملائی ہوگی اللہ کی خصوصی عبادت کی ہوگی جو دو راتیں باقی ہیں انشاءاللہ روح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ضرور توفید آقا فرمائے اس طرح عدد سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جسے امام ابن فوزہبہ نے اپنی صحیح میں نکل کیا یہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربناہ دو ربارت میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار رہیمہ سے افضل اور بیتے ہیں اس طرح عدد نے عدد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا آگا روح اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے اوپر ربناہ دوبارت انکریب اپنا سائے ارابت لانے والا ہے اور اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور جو آدمی اس رات سے محبوب رہا وہ تمام خیر سے محبوب کر دیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ امت محمد یا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص نظر رحمت فرما دیتا ہے اور اس نظر رحمت میں یہ کبال ہوتا ہے جس پہ یہ نظر رحمت پڑتی ہے اللہ ازر بزر اسے معافی فرما دیتا ہے اس پہ رحم بھی فرما دیتا ہے لیکن چار بدمرت ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی بابردت رحمت میں ان کے نظر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کم بخت دون ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی والدین کا نافرمان اور جس پہ داروں فساد کبھا تعالیٰ کرنے والا اور قاہد یعنی جانوگر مجھومی وغیرہ یہ چار لوگ ایسے ہیں کیونی سراب میں بھی اللہ کی رحمت سے نظر رحمت سے معروف کر دی جاتے ہیں اللہ سب کو اطلال کو سے بچائے اگر کسی کے والدین دراز ہیں تو راضی کرنے میں مخت نظر والدین کو راضی کرنے عموما لوگ والدین کوئی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دوسرے بھائی کے ساتھ یہ کون سا آئے ازر ہے بہانہ ہے کیا والد فقط چھوڑے کا والد ہے کہ اس سے بڑھ کرنے اور حمادت نہیں ہوگی آپ چلے جائیں اسے بائی سے نہ بولیں اپنے والد کو اپنی والدہ کو راضی کر کے آئے ان کی فلمت کر کر آئے ورسو میں والدین میں میں نے عرض کیا تھا وریمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدو یا والدہ پیار محبت کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا درجہ اور سباب محبت والدین کو راضی کریں اور اس کے بعد رشت داروں کے ساتھ تعلق جوڑے توڑنے کو ہوگی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ہے سورہ اون بالقلب نے بارہ نمبر انتیس میں جنہیں ربنی اشار سکھایا ورد ایتنا لاعلا قل بن عظیم اے اخلاق عظیم کے مالک اخلاق عظیم کا ایک معنی یہ بھی ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا سل بن قابعت جو بھی تم سے رشتے وہ تعلق کو توڑے اور اس سے جنہیں جو مراج شریف کے ساتھ شریف ہیں اور اگر آپ ایسے ہے تو آپ نے دور سا قبال کر دیا شریف کے ساتھ شریف ہو نا یہ کوئی قبال نہیں جمینے کے ساتھ نالیت کے ساتھ پورے کے ساتھ اچھا کرنا شریف کرنا قبال تو یہ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اچھے بندے کے ساتھ تو ہم بندہ گزارہ کر پھر آپ کو سواب کیا دے سواب درجہ تو تب ہے نا جب آپ کب پہ اور ایسے بندے کے ساتھ جس عادت ہے خسند نہیں آپ سے نہ کریں اور اسی کے مطالعے حدیث پاک ربی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا جو خوابط اپنی بیوی کی بند سلمانی میں پوری خسند پہ اور اس کے بعد پورے اخلاق پہ سبر کر رہے اللہ عزی و جل اسے حضرت عیلو علیہ سلام جیسا عجل و سمائم مطال اللہ نے عیلو علیہ سلام کو اٹھارہ سائی ہی بھی مالی اور اس کے بات فرمایا اگر کوئی بیوی اپنے خامد بیون اخلاق پوری فطرت پر گردی زبان پر گالی پر سبر کر دی اللہ اسے حضرت بی بی آسیہ جیسا عجل سلام اللہ فکر بی بی آسیہ کو نے بارن بارن رائیس کی آخری آیت پڑھے جب فیرون ان کے ظلم و ستم کر رہا تو یہ مسکران رب بن لی اد امید جنہ اور اس کتاب اور روا لکھتے ہیں ان کے سامنے رم کا جنہ ہوتا اللہ کی بارن میں ارز کر بارن میرے جنہ تک نمائ دوسری یہ اس رات میں یہ جو قرائے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور حضرت عیس رضی اللہ تعالی کو اس روایت سے جب شب قدر آتی اور ہر ذکر کرنے والی محفل میں وہ دعا کرتے ہیں ہر ذکر کرنے والے حالت قیاب میں یا حالت قبود میں پیٹ اللہ کو یاد کر رہے ہو تبی جبریل انہیں دعا دے جاتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ کی عبادت کر رہے ہو پھر بھی جبریل امیر جماعت بلہتر کے ساتھ گل کر انہیں دعا دے اللہ عزیز اللہ نے آج قرار کی اور اس مابرکت سنت کے رسیم فرمائی تھا اور کل سنت کے افطر کے مطالب مسئلہ کیا تھا جنہ آباؤ نے سنت کے افطر آدھا نہیں کیا مجال سے سنت کے افطر آدھا فرمائیں اور سنت کے افطر کی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ابھی سمہ کی دماز کے وقت سے پہلے دمازی میں پوچھ رہے تھے اس کی جب آدھا سن لیں کہ ایک سنت کے افطر ایک مندھے کو بھی دے سکتے ہیں ایک سے زائد سنت کے افطر دو بھی جات مدھوں کا اکٹھا کر کسی دو دے سکتے ہیں کسی طرح اگر ایک سنت کے افطر دو دی ریسو میں تقسیم کر کے سو دوسرے کو پچاس سو تیسرے کو دے دے اس صورت میں دے سکتے ہیں سب سنت کے افطر آدھ ہو جائے گا دیدے والا اللہ کی ہے کہ کوئی دروازے سے خالی نہ جائے اب ہر ایک کو مستقل دینے کی طاقت نہیں رکھتا کسی کو خالی بھی نہیں لگانا چاہتا وہ بات کر دے سب کو اللہ سب پورا جر سواب دے گا اس طرح بیانا ہو جائے افضل و بیانا بیانا